موسیقی شہید ایس پی تاہید داور پشاور میں سپردے خاک حیات آباد میں نماز جنازہ میں اہل خانہ سمیت بڑی تعداد میں لوگ شریف ہوئے پولس لائنس میں بھی نماز جنازہ آدھا کی گئی گورنر وزیر اعلیٰ کے پی وزیر محمد قد برائے داخلہ کور کمانڈر آئی جی اور دیگر کے شرک جو رویہ آج تورخم بورڈر پہ دیکھنے کو ملا ہے وہ بہت عذیتناک تکلیف دے تھا یہ کہنا کہ ہم حکومت پاکستان کو پاکستان کے سپوت شہید کی لاش نہیں دیں گے یہ بہت بڑا سوال یہ نشان ہے پرائیمنٹس صاحب نے آلڈی چیف منسٹر خیبر پختنخواہ آئی جی کے پی کے آئی جی اسلام آباد سے اس پر ایمیجٹ انکوائری کنڈک کروائی اور ریپورٹ بانگی ہے افغان حکام نے تاہر داور کا جستفہ کی کافی لیتولال کے بعد حوالے کیا شہریار آفریدی کہتے ہیں افغان حکام کا رویہ تکلیف دے تھا لاش پر سیاست اور پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی ادھر افغان نازم الامور کی دوبارہ دفتر اسارچا قلبی قتل کی شدید مظمت میت حوالگی میں سفارتی آداب ملہوز نہ رکھنے پر بھی پاکستان کا اصحار تشویر اس پی تاہر داور کا افغانستان میں بہیمانہ قتل انتہائی قابل مظمت ہے ڈی جی آئی اس پی آر کا کہنا ہے کہ ہم نے بہادر پولیس آفیسر کھو دیا تاہر داور کا اقواہ افغانستان منتقلی اور افغان حکومت کا رویہ بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے واقعے میں افغان سرزمین پر دہشت گر تنظیم کے ملوث ہونے کے اشارے ملے امید ہے افغان حکام بارڈر پر بار لگانے میں تابعن کریں گے طاقت کا سرچشمہ کون وزیراعلا پنجاب نے بتا دیا اسمان بزدار نے سب کو خاموش کرانے کا حل ڈھون نکالا وزیراعلا نے صوبی میں سسٹن کمیشنرز کے تبابلوں پر ہی پابندی لگا دی ویڈی فور نیوز نے خبر دی تھی کہ پنجاب میں کئی افراد تبابلے کر آ رہے ہیں وزیراعلا پنجاب اسمان بزار آج آبائی علاقے دیرہ غازی خان کا دورہ کریں گے دورے سے قبل دکاندار معاشی قتل سے بچ گئے 24 نیوز دکانداروں کی آواز بنا تو بند کرائے گئی دکانیں کھول با دی گئیں خواہ چوہری کے معاملے پر چیرمن سینٹ اور حکومت میں تھن گئی چیرمن کی ناخشگوار ماحول کے معاملے پر سخت رولیں کہا وزیر اطلاع نے معافی نہ مانگی تو داخلہ روک دیں گے وزیراعظم فواد چوہری کے پیچھے کھڑے ہو گئے کہا کسی کو وزراء کی تظلیل کا حق نہیں پرویز خطک کی صادق سنجرانی سے ملاقات وزیر دفاع کہتے ہیں فواد آج سینٹ اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے اگلے اجلاسوں میں شرکت کریں گے میں الیکٹ ہو کے آیا ہوں مجھے لاکھوں لوگوں نے ووٹ دیا ہے چیرمن سینٹ صاحب تو الیکٹ ہو کے نہیں آئے ہیں وہ تو سینٹ کے انڈریکٹ ایک الیکشن کے نتیجے میں بنے ہیں اور ظاہر ہے اس کے اوپر وہ بات جو ہے وہ کی جا سکتی ہے جو ابھی میں بات نہیں کرنا چاہتا لیکن اس رویہ کے اوپر پوری حکومت کو ہمیں بہت افسوس ہے اور اس کو چاہیے انہیں کہ اگر وہ ایک ایکویلیبریم نہیں لاسکتے اگر وہ توازن نہیں لاسکتے تو پھر حکومت کو بھی سوچنا پڑے گا وزیر اطلاعات فواد چودری کی چیرمن سینٹ کو ڈھکی چھپی دھم کی کہا براہ راست منتقب ہو کر آیا ہوں چیرمن سینٹ عوام کے ووٹ لے کر نہیں آئے صادق سنجرانی نے یہ رویہ نہ بدلا تو حکومت بھی سوچے گی ان کی رولنگ پر کوئی بھی مطمئن نہیں سینٹ میں کوئی غیر پارلیمانی بات نہیں کی پنجاب سے سینٹ کی دونوں خالی سیٹھوں پر تحریک انصاف کامیاب جنرل نشست پر ولید اقبال نے سعود مجید کو ہرایا ولید اقبال نے ایک سو چھراسی جبکہ سعود مجید نے ایک سو چھہپتر ووٹ لیے خواتین نشست پر سیمی ایسی نے سائرہ افزل تاڑر کو شکست دی سیمی ایسی نے ایک سو تیراسی جبکہ سائرہ تاڑر نے ایک سو پچھتر ووٹ لیے نشستیں حارون اختر اور سادیا باسی کی ناہلی پر خالی ہیں نواز شریف کا قطری شہزادے کے خطوط سے لا تعلقی کا اظہار احتساب عدالت نے اپنی بیان میں کہا کہ ان کا نام کسی بھی دستاویز میں شامل نہیں ذاتی حیثیت میں کسی بھی ٹرانزیکشن کے حصے دار نہیں ہیں الازیزیا میلز کے قیام میں بھی ان کا کوئی تعلق نہیں آمی جیف جنرل کمرزا وید باچوکہ آمی سرویس کورٹ سینٹر نوشہرہ کا دورہ یادگار شہدہ پر حاضری دی اور پھولوں کی چاندر چڑھائی تقریب میں میجر جنرل مشتاق احمد پیصل کو آمی سرویس کورٹ کا کرنل کمانڈنٹ بنایا گیا وزیراعظم عمران خان سے لاہور کی معروف شخصیات اور مخیر حضرات کی ملاقات وقت میں میاں احسان، میاں تلت، نور حضرت، ڈاکٹر عبدالباری شامل، انبار خان، عدیل سعید اور اپٹما کے گروپ لیڈر گوھر اجازت بھی موجود تھے ملاقات میں کاروباری برادری کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال ہوا ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی بہن علیمہ خانم نے بھاری جرمانہ اور ٹاکس ادا کیا علیمہ خانم نے اپنی دبائی کی کڑور و روپے مالیت کی مجموعی جائدات کا پچاس فیصد حصہ اف بی آر کو دے دیا پچیس فیصد ٹاکس اور پچیس فیصد جرمانے کے طور پر جمع کر آیا علیمہ خانم نے اپنی آمدن کے ذرائع نہیں بتائے آئی ایم ایف پیکج آئے گا سبسیڈی کھائے گا پھر مہنگائی لائے گا آئی ایم ایف اور نیپرا کے درمیان براہ راست مذاکرات آئی ایم ایف نے کرز دینے سے پہلے کڑی شرائط کی تیاری کر دی بزلی کی قیمتوں میں اضافے سبسیڈی میں کمی بزلی چوری کی روپ تھام اور ریکاوری بہتر بنانے کا ایجنڈا دے دیا لاہور کے مارڈ روڈ پر ایم ایم ای کا تحفظ نامو سے رسالت ملین مارچ مولانا فضل رحمان کہتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے ایم ایم ای کے دیگر قائدین نے بھی حکومتی پالیسیز کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انانے کی دیاریاں ناروز پر شہر شہر کریا کریا مساجد گلیاں اور بازار سجانے کا سلسلہ جاری رحمتوں کے تاج دارے دو جہاں کے راج والے اشکی میں راج والے آسیوں کی راج والے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اے سب جھ گمبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آوے آکا دیدار عطا کرنا جشنی ولادت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعیے ٹویڈی فون نیوز کے ساتھ اپنی پسندیدہ نات کے دو بول ریکارڈ کریں اور زیرو ٹھوی ون سیون ون ٹو فور ٹو فور ٹو فور پر ہمیں بھیجیں ٹویڈی فون نیوز آپ کی نات دوسروں کو سنائے گا نہور کی یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ انیمل سائنسز میں شامی کلندر سجائے گئی تقریب سایہ خدا زلجلال کے زیر احتمام کی بردانس کالمی دن آج منایا جا رہا ہے لیکن معاشرے میں عدم بردانس دوام کی نمائندہ ادارے پارلیمنٹ تک جا پہنچی جہاں جھگڑوں اور تناسات سے ماحول گرم رہتا ہے یورپی یونین سے نکلنے پر برطانوی حکومت میں پھوٹ پڑ گئی ترجیس اہمے کی کابینہ سے وزیر دھڑا دھڑ نکلنے لگے اشارش وورا اور جومینک روب سمیت ساتھ وزرہ مصطافی وزیراعظم کے خلاف تحریکیت میں اعتماد پیش کے جانے کا امکان برطانیہ میں سیاسی بہران پر عالمی مارکیٹ میں پاؤنڈ کی قیمت گر گئی با قبیم سنیر who grocer غmud اور مکنی ساتھ میں گئی Anybody talks گaltung اور یہ بہت سے بہت سے چیکی ساتھ میں پکستان زندہ بار سوشل میڈیا پر پروان شڑنے والی محبت پشکوار انجام کو پہنچ گئی سیاگ کو ٹانے والی امریکی خاتون گلاوی جوڑے میں دلہن بن گئی ماریا کا کہنا ہے کہ پاکستان کے کاسٹر سے شاہد ہی کر کے بہت پشت ہیں اور سندھی لوگ گلوکار نے کوکوکوری نہ گا کر میلا لوٹ لیا جگر جلال نے ماضی کا مقبول گانا اپنے منفرید انداز میں گایا موسیقی